السلام علیکم دوستوں میں ہوں حیدر جی ایک بار پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے ایڈوبی لسٹیٹر کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں بنانے جا رہا ہوں سیل ٹیک کنر فل سیکٹین بہت اٹریکٹیو کیس طرح بنتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اسی ٹوپک کو کور کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں اپنے آرٹ بورٹ کے مطابق ایک ریکٹنگر لے لیتا ہوں اور اس میں پہلے سے ہی یہ کلر فل ہے میں یہی رہنے دے دیتا ہوں اب ایک بار پھر سے میں آ جاتا ہوں یہاں پر پوریگون ٹو لے لیتا ہوں اور اس کے کارنر جو ہے میں کر لیتا ہوں تری اور اسے اوکے کر لیتا ہوں اب اس کو ایک سائٹ سے بڑھا کے میں نے اس کے گریڈینٹ میں لینئر کرنا ہے لینئر کرنے کے بعد اس میں وائٹ کلر فل کر دینا ہے اور یہاں پر بھی میں نے وائٹ کلر فل کر لینا ہے اب کی بار میں نے اس کو سیلکٹ کر کے اس کی اپیسٹی زیرو کرنے رہی ہیں اور اس کا روح میں چینج کرلوں گا مائنس نائن اب میں نے اس کے ساتھ کرنا یہ ہے اپجیکٹ اپجیکٹ میں ریپیٹ ریپیٹ میں ریڈیل میں اسے ریڈیل کرلوں گا اور یہاں پر دیکھتے ہیں تو میں اس پر ڈبل کلک کر کے پہلے اس کو میرر کر لیتا ہوں میرر کرنے کے بعد میں اس اسیلیوٹیڈ موڈ سے باہر آ جاتا ہوں اور اس کی جو پوائنٹی ہے آپ یہ یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہو اور یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بڑھ چکی ہے اب اس پوائنٹ سے میں اس کو قریب لیاتا ہوں اور اس کی جو سپیس ہے یہ بہت کم رہ چکا ہے تو اس کے پوائنٹی میں توڑی سی کم کر لیتا ہوں یہ گوٹ ہو گیا اب میں اسے سنٹر آف آرٹ بورٹ کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا بڑھا کے اس کی اپیسٹی میں کچھ ڈاؤن کر لیتا ہوں اب یہ یلو شیپ کی میں کوپی لیتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول ایف سے میں نے اس کی کوپی پیسٹ کر دی اب ان سب کو سیلیکٹ کر کے میں کلپنگ ماس کر لیتا ہوں میں کلپنگ ماس کرنے کے بعد کنٹرول ٹو پریس کر کے میں اسے لاک کر لیتا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے اب میں نے یہاں سے بنا لینا ہے ایک ریکٹنگل اوپر کے دو انکر پوائنٹ کو سیلیکٹ کر کے میں آجاتا ہوں سکیل ٹول پر اور اسے ذرا سے بڑھا لیتا ہوں بڑھانے کے بعد میں یہی ریکٹنگل ایک چھوٹا سے لے لیتا ہوں اسے روٹیٹ کرنوں گا فورٹی فائف ڈیکری پر اور لاکر میں اسے یہاں رکھ لیتا ہوں اسے تھوڑا سا چھوٹا بھی کر لیتے ہیں اب ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے یونائٹ کر لے یونائٹ کرنے کے بعد ڈائریک سیلیکشن ٹور اور ان کے کارنر تھوڑے سے راؤنڈ کر لے اور بے شک چاہو تو آپ کر لے جی اچھا ہو گیا بلکہ چاہے تو آپ اسے تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں پر میں نے کلو سکیم بنایا ہے پرپل کا اب میں نے اس میں پرپل گریڈینٹ فیل کر لینا ہے بنکل سیمپل سا گریڈینٹ میں آ جاتا ہوں اسے میں لینئر کر لیتا ہوں لینئر کرنے کے بعد نائنٹی ڈگری کر لے بہتا ہوں اسے بلکہ مائنس نائنٹی ڈگری گریڈینٹ ہمارا لگ چکا ہے اب میں کر لیتا ہوں اسے آرٹ بوڈ کے سنٹر میں اور یہاں آ کر آپ اس کے ایک آف سیٹ پاتھ لینے آف سیٹ پاتھ کے بعد مائنس ٹین کی میں نے ایک آف سیٹ پاتھ لی لی اور اس آف سیٹ پاتھ میں میں نے یہی جو لکھ کیا تھا ہم نے یہ ٹرانسپیرنٹ گریڈینٹ میں نے آئیڈرپل ٹول سے اس میں یہی لکھا لیا آ جاتا ہوں ٹرانسپیرنسی موڈ میں اسے سکرین کر لیتا ہوں اس کی اپیسٹی کچھ کم کرنوں گا پچاس پرسنٹ اور اب گریڈینٹ ٹول سیلیکٹ کر کے میں اس کی ذرا مزید ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہوں یہ ایک ہلکا سا گلوسی ایفیکٹ یہاں پر بن چکا ہے اب میں نے لے لینا ہے یہاں پر تپارہ سے ایک ریکٹنگل ایک ریکٹنگل ڈرو کر لیا میں نے اس کو میں ذرا سا چھوٹا کر کے سنٹر کر لیتا ہوں اور اس میں میں قدر فل کرنوں گا یہ پنک اب یہاں جو جس طرح ہم نے اس کو انکر پوائنٹ کو سیلیکٹ کر کے بڑھایا تھا اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا لیں گے جی یہ اس کے مطابق ہو چکا ہے تو ہم اسے ذرا سا مزید چھوٹا کر کے سنٹر پر رکھ لیتے ہیں اب میں نے یہاں پر کرنا ہے ایک اور کام کہ اس طفعہ میں نے یہ نچھنے دو انکر پوائنٹ سیلیکٹ کر کے اس کو ذرا سے راؤنڈ کر لینا ہے راؤنڈ کرنے کے بعد میں اس کی ایک کوپی نے لیتا ہوں اس کوپی میں میں کوئی اور کلر فل کر رہا ہوں تاکہ یہ ایکشن آپ سمجھ پائے ٹھیک ہے اب میں آلٹ پریس کر کے اس کو بڑھا لیتا ہوں ان دونوں سائٹ سے یہ سیم ہو چکا ہے تو میں نے لیتا ہوں شیپ بلنڈر ٹون یا یہاں سے مائنس پرنٹ کر لیتا ہوں مائنس پرنٹ کروں گا تو اوپر والے شیپ اس کو ٹرم کر لے گا دوبارہ سے میں نے ریٹنڈ ٹون لے لیا اور اسی کا مصابی ایک شیپ میں نے ڈرو کر دیا ہے اور اسے میں نے آتا ہوں اس سائٹ پر اس طفعہ میں نے اس کا جو کلر ہے یہ تھوڑا سا ڈار کرنا ہے اس سے تھوڑا سا ڈار تو اس کے لیے میں آ جاتا ہوں کلر میں کلر میں اس کا جو برائٹنس ہے یہ تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں وہ چکا ہے اب یہاں پر میں آ جاتا ہوں پینٹ ٹون لے لیتا ہوں پینٹ ٹون کے بعد یہاں ایک کلک کر لیتا ہوں اور اس کو ذرا اندر کی جانب لے آتا ہوں انکر پوائنٹ سیلیک کر لے ذرا اس طرح لے آئے کنٹرول شپ بریکٹ سے اس پارٹ کو سب سے نیچے لے جائے اب اگر دیکھا جائے یہاں اس سائٹ ہم نے اس کی جو ڈارک ٹون آئے گا وہ بھی ایٹ کرنا ہے تو سمپلی یہاں پر میں ایک ریڈینٹ فیل کر لیتا ہوں وہ بھی ریڈینٹ فیل کر لیتا ہوں اور اس گریڈینٹ کے جو کلرز ہیں یہ ہم بعد میں بھی چینج کر سکتے ہیں مثلا یہاں میں نے یہ کلر فیل کیا تھا اور اس طفح یہاں یہ کلر فیل کر لوں گا اور اب جو ہے میں اس کی برائٹنس کم کر لوں گا پہلے میں نے اسی کا کیا تھا وہ غلط تھا یہ اب دیکھ سکتے ہو آپ کہ اس میں یہ مزید ریالیسٹک ہو چکا ہے اور اب ہم نے یہ جو پارٹ ہے اس کا یہ بنانا ہے یہ یہاں سے یہاں تک اور اس میں ہم نے ان تینوں سے زیادہ دارک کلر لگانا ہے تو وہ میرا ساتھ یہاں موجود ہے میں اس میں لگا لیتا ہوں اور اس والے شیپ کو سلک کر کے کنٹرون بریکٹ کے کمانڈ سے اوپر لے آتا ہوں یہ آ چکا ہے اور اب چاہے تو آپ اس کی مزید ایڈیسٹمنٹ بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ بہتر ہو چکا ہے اب آپ کر لیں یہ کہ ان دونوں کو سلک کر لیں روٹیٹ ٹون میں آ جائے روٹیٹ ٹون یہ رہا ریفلیکٹ پر کلک کر لیں اور یہاں جو ہے ایک سینٹر پر کلک کر کے اس کی کوپینے نے میں نے سینٹر ذرا مس کر دیا تو یہ ذرا آگے چلا گا ہے کوئی بات نہیں ہم اسے منولی یہاں قریب کر لیں گے اب جس طرح گلوسی ایفیکٹ ہم نے اس میں دیا تھا اس شیپ میں بھی دیں گے اوفسیٹ پات پر کلک کر لیں اور اس دفعہ بھی ایک اوفسیٹ پات دینے اوفسیٹ پات دینے کے بعد آئی ڈروپر ٹول سے صرف اس پر کلک کر لیں وہی سیم ایفیکٹ یہاں اپلائی ہو جائے گا البتہ اب کی بار آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس کے گریڈینٹ جو سٹائل ہے یہ چینج کر لیں اور بوم آپ کا کام ہو چکا ہے یہاں پر گلوسی ایفیکٹ بن چکا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ دوبارہ سے میں آ جاتا ہوں پولیگون ٹول پر اور اس کے گارنر وہی تین رہنے دے دیتا ہوں اس میں میں کلر فل کر لیتا ہوں وائٹ پہ اور وائٹ کلر میں اس میں فل کر لوں گا اس کو ایک سائٹ سے توڑا بڑھا کر روٹیٹ کر لیتا ہوں اور اسی کی میں کنٹرول سی سے میں نے کوپی لینی کنٹرول ایف سے دوبارہ میں نے اسی مقام پر اس کو پیسٹ کر دیا اب میں کر رہا ہوں یہ کہ آ جاتا ہوں پین ٹول یہاں پر کلک کر لیتا ہوں ایک انکر پوائنٹ یہاں مزید بن چکا ہے اور میں نے اس کو ذرا اوپر لے آیا اب میں لے لیتا ہوں ایک لائن ٹول اور یہاں لائن ڈرو کر لیتا ہوں ان سب کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں شیپ بلڈر ٹول اور اس پر کلک کرتا جاؤں گا تو یہ تین الگ الگ پارٹ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ان سب میں میں نے کلر فیل کر لینا ہے وائٹ وائٹ کے بعد اس ایک کو کلک کر لے اور اس کی جو ہے بریٹنس توڑی سی کم کر لے اس پر کلک کر کے اس کی بریٹنس ذرا مزید کم کر لے تو پوم یہ ہو چکا ہے اب دوبارہ سے اس کی کوپی لینے یہاں پر یہ ایک کلر اس میں فیل کر لے گریڈینٹ نہیں صرف کلر ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے اب کی بار اس کو سینیکٹ کر لے اور اس کے جو سیچوریشن ہیں یہ ذرا سا کم کر لے یہ والا سیڈک کر لے اس کی جو سیچوریشن ہیں یہ تھوڑی بڑھا لے اور تھوڑا سا ڈار کر لے اور یہاں کی جو سیچوریشن ہیں یہ بھی کچھ بڑھا لے یہ بھی ہو گیا اب ایک اور کوپی لینے اور اس میں یہ برپن کلر فیل کر لے برپن کلر فیل کرنے کے بعد یہ والا جو ہے یہ اس کا بریٹ حصہ آئے گا اس کو ذرا بریٹ کر لے سیچوریشن ذرا کم کر کے تو یہ برائٹ ہو جائے گا اس والے کو سیلیکٹ کر کے اس کی سیچوریشن ہنڈرٹ پرسنٹ کر دے اور اس کو توڑا سا جو برائٹنس ہے یہ مزید بڑھا لے تو یہ تین الکٹون یہ بھی بن گئے اس کو بھی گروپ کر لے اس کو بھی گروپ کر لے اور اس کو بھی گروپ کر لے اب ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے یہاں کچھ ٹیک پہلے سے میں نے ٹائپ کر رکھا تھا تاکہ کم سے کم وقت اس پر لگے یہاں میں اس کا فون فلاج چینج کر لیتا ہوں اور یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں سپیشل چھوپ ناؤ اور تو ٹھیک ہے یہ ہم بڑھا چکے ہیں اب اگر آپ محسوس کرو کہ یہ جو شیپ ہے یہ ہمیں کچھ اوپر بڑھانا چاہیے تو ان سب کو سیلیکٹ کر لے یہاں پر یہ دو شیپ بھی سیلیکٹ ہو چکے ہیں شیفٹ پریس کر لے اور اس کو ڈی سیلیکٹ کر لے اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائے بہترین ہو گیا اب کرنا کیا ہے کہ یہ دو ٹیکس جو ہے ایک ساتھ آ رہے ہیں اس کو سینٹر کر لیتے ہیں پہلے سینٹر آف آرٹ بورڈ اور یہ جو ہے یہاں پر بھی ہم ایک ریکٹینگل شیپ بنا لیں گے اس کو تھوڑا راؤنڈ کر لیں گے راؤنڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں کلر فیل کرنے نہ ہے یہ پرپل لیکن گریڈینٹ ہوئے نہیں اسے ایک سٹیپ نیچے لے جاتے ہیں شاپ نو کا بٹن جو ہے یہ اس میں ظاہر ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیں ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے اوپر لے جائے اور اب اس شیپ کو سیلیکٹ کر لیں میں نے شیڈوز کا ایک شورٹ کٹ بنایا ہوا ہے اپنے کی بورڈ سے تو میں اس پر شیڈو لگا لیتا ہوں ون پی اور اسے اوکے کر لیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد آپ اس میں بسیر ڈیٹیل ایٹ کرنا چاہو تو اس کی کوپی نینے کوپی کی جو ہے ڈروپ شیڈو ختم کر لیں اس میں سٹروک لگا لیں وائٹ فیل قدر ختم کر لیں اور اسے رہا کر یہاں رکھ لیں یہاں نہ کر رکھنے کے بعد آپ سیمپلی آ جائے یہاں سے سیزر ٹول یہاں ایک کلک کر لیں اور ایک کلک آلریری یہاں نیچے والے پارٹ کو کر لیں آپ ڈیڈیٹ اور اس اوپر والے سٹروک کو سیلیکٹ کر کے سٹروک کے پینل میں آئیں اور اس کا سٹائل چینج کر لیں اس کے بعد آپ اس کا سٹروک ذرا سا بڑھانا چاہو تو بڑھالو لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے ٹرانسپیرنسی میں آ جائے اور اسے کر لیں سکرین سکرین کے بعد اس کے اوپیسٹی کر لیں پچاس فیصد تو یہاں پر ایک کفصورت سا لائٹ ایفیکٹ بن چکا ہے تو ہمارا جو شیپ ہے لگ بگ یہ بھی بن چکا ہے لیکن یہ جب ہم نے اوپر کیا تھا تو اس میں کوئی خامی آئی ہے کوئی بات نہیں ہم اسے دوبارہ ایڈجیسٹ کر لیں گے اب جب ہم نے یہ شیپ بنائے تھے تو اس کو لگا کر اپنے اس سیل ٹیک ڈیزائن میں مزید چار چان لگا سکتے ہیں اس کو دوڑا سا چھوٹا کر لیں یہاں لگا دیں ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے اس کے منٹپل کو پینے لیں میرر کر لیں میرر کرنے کے بعد یہاں نہ کر لکھ دیں اسی طرح اس کو لا کر یہاں نیچے رکھ لیں میرر کر لیں میرر کرنے کے بعد بڑا سا بڑا بھی دیں بے شک اس کو لے آئے میرر کر لیں تھوڑا سا چھوٹا کر لیں یہاں ایک سائٹ پر لکھیں رکھ لیں یہ بھی نہیں آئے یہاں پر بے شک یہ جو ہے اس کی ایک اور کوپینے نے یہاں رکھ لیں یہ وائٹ شیپ بھی اس کے ساتھ رکھ لیں اس کی ایک اور کوپینے کے بے شک آپ یہاں بھی نہیں آئے اور مختلف جگہوں پر اس کو کمپوز کر کے رکھ لیں سنیٹے سے اس کی بھی ایک ملٹیپن کوپی لے لیں اس سب کو سیلیکٹ کر کے ذرا سا بڑھا لیں اور سینٹر آف بورڈ کر لیں یہ تو آج کا ہمارا ٹوٹوریل امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگنیوٹیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ